ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ میرا نام ہے ساحل آج ہم بات کریں گے پیٹ پوزہ بلنگ سافٹویر میں مینو اپڈیٹ کیسے کرتے ہیں اس کے پہلے سب سے پہلے جائیں گے گوگل میں اور کھولیں گے پیٹ پوزہ کا ڈیشپورٹ یہ پہلا پارٹ ہے اس میں ہم صرف یہ جانیں گے کہ مینو اپڈیٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں اپڈیٹ کرنی پڑتی ہے تو ڈیشپورٹ اپن کرنے کے بعد ہم جائیں گے اس کے مینو مینجمنٹ میں اس میں ایک آپشن ہوگا مینو اینڈ ڈسکاؤنٹ اس کو اکے کریں گے تو یہ ہمارا پیج کھل گیا ہے مینو اپڈیٹ کا اس میں بیس مینو ہوم گلیوری پارسل ڈائنین ان سب کے مینو اپڈیٹ کر سکتے ہیں فیلالہ ہم بیس مینو اپڈیٹ کریں گے جس کے لیے آئیٹمز کیٹیگری کٹیگری وہ ہوتا ہے جو جیسے سوپ یا کوئی بھی انڈین تندور ویج یہ کٹیگری ہوتا ہے جیسے کی میں آپ کو سیمپل دکھاتا ہوں یہ ہم نے یہ ہے کٹیگری جو پوری لائن ہے یہ کٹیگری ہے جیسے یہ کٹیگری اب یہ ہے اس کے آئیٹم اس کٹیگری میں آنے والا آئیٹم وہ ہیں تو جو اب یہ آپشن دکھایا ہے میں نے ڈیشپورٹ میں یہاں سے اپڈیٹ ہوتی ہے کٹیگری پھر آتا ہے ویرینٹ ویرینٹ وہ ہوتا ہے جیسے ہم کوئی ڈرنکس لے رہے ہیں یا کوئی فوڈ لے رہے ہیں پورشن ہوتا ہے فول ہافت ہے جیسے اگزامپل کے لیے یہ میں نے ایک ڈرنکس کا نام لکھ رہا ہوں اپس انتے تو اپس انتے ہم ڈال دیں گے پھر اپس انتے میں یہ ہے ویرینٹ تو یہ ویرینٹ ہمیں کہاں سے ایڈ کرنے کو ملے گا اس والے اپشن سے 300 ml 360 ml یہ سارے ویرینٹ ہے یہ ویرینٹ ہم کون سے اپشن سے سیلٹ کریں گے اس والے اپشن سے اب آتا ہے ایڈ آن ایڈ آن کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی بھی ڈش میں اگر جیسے کوئی پاستا ہے پاستا میں کچھ ایڈ آن کر رہے ہیں یعنی الفروڈو سوس میں ارابیتا سوس میں یا کچھ بھی ایڈ آن کر رہے ہیں جس کے ڈش میں لے بھی سکتے ہیں ہم نہیں بھی لے سکتے ہیں وہ بھی اس میں آپشن میں آتا ہے جیسے اگزامپل page پاستا ہے نون ویٹ پاستا ہے اس موکر یہ ہے ایڈ آن کی چوائس آف سوس اس کو ہم ایڈ آن میں ڈالتے ہیں سوس کے بطلے کیบار جو بھی اس میں ایڈ آن جیسے کی کہیںقدر میں ٹیٹٹ ڈالتے ہیں تو وہ بھی ایڈ آن میں ڈال سکتے ہیں اگر اس کو چارجز کرنا یا ایڈ آن میں ہیں تو یہ آگے ایڈ آن میں یعنی کچھ بھی ڈش میں الگ سے ایڈ آن ہم کچھ کر رہے ہیں تو یہاں سے option ہوتا ہے یہ ہے table and areas table and areas کا مطلب ہوتا ہے جیسے کی ایک سگن ہے میں آپ کو sample دکھاتا ہوں sample دکھا کے سارے کام کروں گا tables کا مطلب ہو گیا یہ سارے tables جو 10, 11, 12, 13, 14, 15 پھر یہ نام سے بھی ہیں کسی کے particular یہ ہوگی tables تو یہ add کرنا ہے تو یہاں سے add ہوتے ہیں اب کیسے add کرنا ہے وہ next video بتاؤں گا فیلال میں یہ بتا رہا ہوں اس menu کے dashboard میں کیا کیا ہے یہ ہے area area مطلب home delivery parcel یہ section اگر add کرنا ہے تو یہاں سے add ہوتا ہے just example جو اوپر delivery pick up کا option دیکھ رہے ہیں وہ یہاں سے add on ہوتے ہیں تو یہ ہے areas پھر اس کے بعد آتا ہے ٹیکسس ٹیکسس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس میں کون کون سے ٹیکسس ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیکسس بل میں نہیں menu میں کون کون سے ٹیکسس add کرنا چاہتے ہیں جیسے کی ہم کوئی فوڈ میں جی ایس ٹی وہ لے رہے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکسس لے رہے ہیں تو وہ بھی ہم add کر سکتے ہیں کوئی اور charges ہو تو یہ ہو گیا ٹیکسس کا اب اس کے بعد آتا ہے discount جو اگلا option آتا ہے discount کا discount میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہم discounted offer جیسے کی کوئی bobo offer ہو گیا جیسے میں نے یہاں پر بنا رکھا ہے one plus one buy one get one دوسرا offer combo offer ہے beer combo ہے تیسرا care buy to get one کا offer ہے تو اس طرح کے offer ہم بنا سکتے ہیں جیسے sample یہ فائدہ کہاں کرتا ہے example کے طور پر میں کوئی سا بھی punch کرتا ہوں جیسے بار میں punch کر دیا میں نے کوئی بھی cocktails یا mocktails جیسے one plus one کا میں نے کوئی offer دیا ہے تو one plus one کا بھی offer تب ہی لگتا ہے جب صحیح میں دو quantities کی دو ہو اگر single quantity ڈالو گے one plus one تو offer apply نہیں ہوگا دو ڈالو گے punch کرو گے تب offer جیسے میں نے یہ boog offer one plus one کا offer ok کر رہا ہوں تو یہ automatic دیکھو 4000 سے 2000 کی value آگئی تو automatic یہ apply ہو جاتا ہے اگر ہم نے اس کو select کیا تھا یہ boog offer کیسے بناتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا میں یہ اگلے ویڈیو میں فیلال ابھی تک کے لئے اتنا ہی کی menu میں ہم کیا کیا update کر سکتے ہیں وہ سب چیزیں اگلے ویڈیو میں ہم شروع سے شروع کریں گے سب سے بہلے ہم شروع کریں گے category کیسے update کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ item کیسے update کر رہے ہیں تب تک کے لئے thank you شکریہ اور subscribe کریں میرے channel کو thank you